بعد میں ایک دائمی زندگی شروع ہوتی ہے وہ زندگی جو بہت طویل ہے اس زندگی میں موت کا تصور نہیں ہے یہاں موت کا تصور ہے وہاں موت کا کوئی تصور نہیں ہے موت صرف یہاں ایک بار آئی گی اس کے بعد میں پھر دوبارہ نہیں آئی گی بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ تو یہ بڑی مختصر سے زندگی ہے اسے بڑے سلیقے سے گزارا جائے گا وہ کسی شاعر نے کہا ہے کتنی سلیقے سے گزارا جائے ذرا آپ لوگ ایک مرتبہ محبت سے کہیں سبحان اللہ زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے جیسے چادر کوئی کانٹوں سے اتاری جائے جس طرح چادر کوئی کانٹوں پہ ہونا تو وہ کانٹے اس چادر میں گھس جاتے ہیں اندر پار ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو یوں کھیچا نہیں جاتا کھیچیں گے تو پھٹ جائے گی اٹھا کے بڑے آرام اسے سلیقے سے اس کو نکالا جاتا ہے یہی زندگی ہے بڑی مختصر ہے اسے بڑے سلیقے سے گزارا جائے گا اللہ نے زندگی اتا فرمائی ہے میرے عزیزو سلیقے سے زندگی گزارو بڑی مختصر سے زندگی ہے بڑی قلیل زندگی ہے تھوڑی سی عمر ہوتی ہے وہ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کیا بھروسہ ہے زندگانی کا آدمی بلبلا ہے پانی کا ایک دن مرنا ہے موت آئے گی اس موت کو یاد کیا کرو آج ہم نے سمجھ لیا مرنا بڑا آسان ہے آج ہمیں لگتا ہے زندگی گزاریں گے اس کے بعد میں جب موت آئے گی تو بڑی آسانی سے آ جائے گی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ایک انسان بستر مرک پہ ہے اس کے موں میں چمچ سے پانی ڈالا جا رہا ہے ابھی ایک چمچ پانی ڈالا وہ اس کے حلق سے اترا دوسرا چمچ لے کے آئے تو پتہ لگا سانسے رک گئیں گئیں اب وہ پانی اس کے موں میں تو جائے گا لیکن حلق سے اتر نہیں سکتا ہے جس جن سے جان نکل گئی ہم نے سمجھا بڑا آسان ہے مرنا دو تین سیکنڈ لگتے ہیں مرنے میں نہیں اتنا آسان نہیں ہے مرنا اے میرے عزیزو یاد رکھو مرنا اتنا آسان نہیں ہے اتنی آسانی سے موت نہیں آنے والی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں ارض کرنے لگے اے پروردگار اے میرے مولا اے رب اے لمیزلولہ اے ظالم مجھے اتنا بتا دے اے پروردگار اتنا بتا دے کہ جب موت آتی ہے تو مرنے والے کو تکلیف کتنی ہوتی ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے آپ کی سمجھ میں آرہی ہے یہ ایکو زیادہ تو نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے ذرا محبت سے کہیں سبحانہ اللہ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ارض کیا مولا اے رب اے لمیزلولہ اے ظالم میرے خالق و مالک مجھے اتنا بتا دے جب موت آتی ہے تو انسان کو تکلیف کتنی ہوتی ہے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ کیسے سمجھنا چاہتے ہو ارض کرنے لگے پروردگار مجھے کسی مثال سے سمجھا دے اللہ نے فرمایا موسیٰ سنو آگ جلاو آگ روشن کرو اس آگ کے اوپر ایک ہانڈی کو لاکر رکھ دو اس ہانڈی کے اندر ایک پرندے کو لاکر رکھ دو اوپر سے اس ہانڈی کا مو بند کر دو اس کے اوپر سے اس کا ڈھکن رکھ دو اب اندر پرندہ زندہ رکھا ہوا ہے نیچے سے آگ جل رہی ہے اوپر سے اس کا ڈھکن بند ہے جس طرح اس پرندے کو اس وقت میں تکلیف ہوتی ہے کہ نہ اسے مرنے دیا جا رہا ہے نہ اسے جینے دیا جا رہا ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ سنو جو تکلیف اس وقت میں اس پرندے کو ہوتی ہے اس سے بھی کہیں زیادہ تکلیف موت کے وقت میں انسان کو ہوتی ہے یہ تکلیف ہے سمجھ رہے ہیں فرمایا گیا کہ جب موت آتی ہے نا تو انسان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے حضور نے فرمایا کہ جس طرح بکری کے جسم سے زندہ بکری کے جسم سے یوں پکڑ کے کھال کھینچی جائے نا اس وقت میں اس کو کتنی تکلیف ہوگی فرمایا گیا کہ اس سے بھی زیادہ تکلیف موت کے وقت میں ایک انسان کو ہوتی ہے کتنی تکلیف ہم حسوس کریں آج ہم لوگ دنیا کی رانائیوں میں گم ہو گئے دنیا کی رنگینیاں بھا گئی دنیا بڑی اچھی نظر آنے لگی دنیا بڑی ہمارے دل کو پسند آ گئی اے میرے عزیزو آج دعویٰ تو کرتے ہم آج ہماری زبان پر کلمہ تو ہے آج مصطفیٰ کا نام تو زبان پر ہے مگر تعلیم مصطفیٰ پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے قرآن کی تعلیم کو پسے پشت ڈال دیا اللہ اکبر کبیرہ غور کرو زندگی بڑی مختصر ہے اے لوگو سنو میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کے پیارے پیغمبر جناب حضرت نو علیہ السلام اللہ اکبر کبیرہ حضرت نو علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت آئی ایک خاتون آئی ایک ضعیفہ آئی آ کر کہنے لگی اے اللہ کے پیغمبر آپ کی بارگاہ میں ایک معروضہ لے کر آئی ہوں آپ ذرا میرے لئے دعا کر دیجئے اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا دعا کرانا چاہتی ہو اللہ اکبر کبیرہ وہ خاتون وہ بڑی عورت کہنے لگی اے پیغمبر خدا سنو میرے بچے جلدی مر جاتے ہیں میرے بچوں کو جلدی موت آ جاتی ہے وہ جلدی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں میں یہ چاہتی ہوں اللہ مجھے کوئی ایسی اولاد بھی دے جس کی عمر اللہ بہت لمبی فرما دے تو حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ایک بات بتاؤ تم کہتی ہو کہ تمہارے بچوں کی عمریں کم ہوتی ہیں کم عمروں میں انتقال ہو جاتا ہے تو یہ بتاؤ کتنی عمر ہوتی ہے تمہارے بچوں کی وہ خاتون کہنے لگی حضرت نو علیہ السلام کی بارگاہ میں اے اللہ کے پیغمبر سنو میرے بچوں کی عمریں بڑی تھوڑی ہوا کرتی ہیں جلدی ان کا انتقال ہو جاتا ہے کتنے سال میں انتقال ہوتا ہے کہنے لگی کوئی سو سال میں مر جاتا ہے کوئی دو سو سال میں مر جاتا ہے اتنی کم عمریں میرے بچوں کی ہوتی ہیں کہنے لگی اللہ کے پیغمبر سنو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دو پروردگارِ عالم ایسی اولاد بھی دے کہ جن کی عمریں بہت لمبی ہو سو سال کی عمر دو سو سال کی عمر وہ کیا کہہ رہی ہے کہ بڑی کم عمریں ہوتی ہیں میرے بچوں یہاں تو جس کی سو سال کی عمر ہو جائے اس کا نام گنیز بک جو ہے نا اس میں لکھ دیا جاتا کہ انہوں نے سو کے پلس یہ آگے بڑھ گئے سو سے اوپر یہاں سو سال عمر نہیں ہو پا رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میرے بچے سو سال میں دو سو سال میں مر جاتے ہیں جلدی مر جاتے ہیں دعا کر دو میری اولاد کی عمر لمبی ہو تو اب ایک بات سوچو اس کے بچے سو سال دو سو سال کی عمر میں مر رہے ہیں تو پھر اس عورت کی عمر کتنی ہوگی اس خاتون کی عمر خود کتنی ہوگی تو حضرت نو علیہ السلام نے اس خاتون سے کیا فرمایا سنو حضرت توجہ سے سنو اللہ کے پیارے پیغمبر جناب نو علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا آ فرمانے لگے خاتون تو اپنے بچوں کی سو دو سو سال کی عمر کو کم بتانے لگی ہے تو کہتی ہے بڑی کم عمر میرے بچوں کی ہو رہی ہے مگر سن لیں میں تجھے بتاتا ہوں ایک عمت ایسی بھی ہوگی آخری امت آخری پیغمبر کی امت محبوب خدا کی امت اللہ اکبر کبیرہ آپ فرمانے لگے وہ آخری امت ایسی ہوگی کہ ان میں کسی کی عمر چالیس سال ہوگی کسی کی پچاس سال ہوگی کسی کی ساٹھ ستر سال عمر ہوگی سو سال بڑی مشکل سے ان کی عمر ہوگی اتنا سنا وہ عورت حیران ہوگی کہنے لگی اللہ کے پیغمبر ان لوگوں کی اتنی کم عمریں ہوگی ان لوگوں کی بڑی مختصر زندگی ہوگی کہنے لگی جب ان کی اتنی مختصر زندگی ہوگی اتنی کم عمریں ہوگی تو اتنی عمر میں وہ کیا کریں گے کچھ بھی نہیں کر پائیں گے نہ اچھے جھر بنا پائیں گے نہ پروپٹیاں بنا پائیں گے نہ زمین جائدہ خرید پائیں گے نہ بلڈنگیں امارتیں بنا پائیں گے اللہ کے پیارے پیغمبر جناب حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا اے خاتون سن لے ان کی عمریں بڑی چھوٹی ہوگی مگر تو گھر بنانے کی بات کرتی ہے تو سن لے گھر وہ اتنی کم عمر میں ایسے بنائیں گے کہ ان سے پہلے ایسے محل کسی نے نہیں بنائے ہوگے عمریں تو کم ہوں گی مگر محل ایسے بنائیں گے کہ ان سے پہلے کسی نے عمریں بڑی مختصر ہوں گی محل بہت عظیم و شان بنائیں گے عمریں بڑی چھوٹی ہوں گی مگر پروپرٹی بھی جمع کریں گے عمریں بڑی چھوٹی ہوں گی مگر بلڈنگیں کھڑی کر دیں گے عمریں بڑی چھوٹی ہوں گی مگر آسائشیں بہت زیادہ ہوگی اللہ اکبر کبیرہ اس خاتون نے جیسے اتنا سنا کہنے لگی کہ ugh اے اللہ کی پیغمبر میں حیران ہوں وہ کیسے لوگ ہوں گے اتنی کم عمر ہوگی اور وہ عمر بھی دنیا داری میں لگا دیں گے اتنی کم زندگی ہوگی اور وہ زندگی بھی دنیا داری میں لگا دیں گے اللہ اکبر کبیرہ کہنے لگی اللہ کے پیغمبر اگر مجھے دوتا لگ جائے مجھے معلوم ہو جائے میری عمر تھوڑی ہے میری زندگی مختصر ہے کہتی ہے اگر مجھے یہ پتا لگ جائے تو میں اس ساری زندگی میں کوئی دوسرا کام ہی نہ کروں صرف اللہ کی عبادت کرتی رہوں صرف اس زندگی میں اپنے رب کو ایرازی کروں کوئی دوسرا کام ہی نہیں کروں اس کے علاوہ تو وہ لوگ ہماری زندگیوں کے بارے میں سوچ کے حیران تھے کہ وہ کیسے بے فکرے لوگ ہوں گے کہ ان کی زندگی مختصر ہوگی مگر انہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوگی آج کوئی فکر نہیں ہمیں آخرت کی دنیا میں گم ہو گئے ہم دنیا داری انسانی فطرت ہے گناہ کی طرف جلدی بھاگنا جس کام سے اللہ منع کرے اس کی طرف پیزی سے جانا یہ فطرت میں ہے انسان اچھا میں کہہ رہا ہوں فطرت میں ہے تو فطرت سے مراد میری یہ ہے کہ انسان کے خمیر میں ہے یہ چیز اللہ کے پیارے پیغمبر دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام آپ سے اللہ نے کیا فرمایا تھا اللہ نے فرمایا تھا جنت میں رہو جنت کی آسائشیں جو چاہو وہ کھاؤ تمام جنتی پھل ہیں میواجات ہیں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں سب کچھ ہے تمام آسائشیں ہیں مگر ایک شجر تھا ایک درخت تھا اللہ نے فرمایا اس کے قریب نہ جانا وَلَا تَقْرَبَا حَذِهِ الشَّجَرَتَا اس درخت کے قریب نہ جانا شجر ممنوع فرمایا اس کے قریب نہ جانا اس کا پھل نہ کھانا مفسرین اکرام فرماتے کہ وہ گندم کا درخت تھا باز نے کہا وہ انگور کا درخت تھا لیکن گیہوں کے بارے میں زیادہ تر مفسرین اکرام نے بیان فرمایا کہ وہ گیہوں کا درخت تھا گندم اللہ نے فرمایا اس کو نہیں کھانا اس کے قریب نہیں جانا حضرت آدم علیہ السلام کائنات کے پہلے انسان ساری کائنات کے انسانیت کے باب جنت میں ہیں مگر شیطان تو چونکہ پہلے سی دشمن تھا قرآن کی آیت کہتی ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تتبعو خطوات شیطان اے ایمان والو شیطان کی پیردی نہ کرو جی بے شکل یہ تمہارا کھلا دشمن ہے شیطان کھلا دشمن ہے اسی وقت اس نے اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کر لیا تھا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام ہم کو بنایا حضرت آدم علیہ السلام کا وجود تیار ہوا مجھے سما تیار ہوا اللہ نے فرمایا فرشتوں سے میں زمین پر اپنا نائب بناوں گا فرشتوں کو جب اللہ نے فرمایا میں زمین پر اپنا نائب اپنا خلیفہ بناوں گا فرشتوں کا مالک ہم کیا تیری عبادت کیلئے کم ہیں یہ زمین پر جا کر خوریزی کرے گا زمین کو فتنہ و فساد سے بھر دے گا انسان اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے بے شک بے شک بہت خوب حضرت آدم علیہ السلام کا وجود تیار ہوا مجھے سما تیار ہوا اب فرشتوں کو حکم ہوا وَإِذْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَتِسْ جُدُونِ آدم اللہ نے فرشتوں کو حکم دے دیا اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو آدم کو سجدہ کرو یہ سجدہ تازیمی تھا اللہ کا حکم تھا سارے فرشتوں نے سجدہ کیا اپنے سر کو جھکا دیا مگر شیطان نے نہیں کیا اللہ عبلیل شیطان نے انکار کر دیا شیطان اکڑ گیا کس نے منع کر دیا کس لیے منع کیا یہ کہتا تھا میں بہتر ہوں یہ کہتا تھا میں بہتر ہوں کہتا تھا میں آگ سے بنا ہوں آدم مٹی سے بنا ہے آدم افضل نہیں میں افضل ہوں اللہ اکبر کبیرہ یہ اپنے آپ کو افضل ماننے والا اپنے آپ کو بہتر کہنے والا اپنے آپ کو بہتر بنانے والا بہتر کہلانے والا اللہ اکبر کبیرہ شیطان نے جھکنے سے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے انکار کر دیا ادھر اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا ادھر اس نے آدم کے آگے جھکنے سے منع کیا ادھر اللہ تبارک و تعالی نے اسے شیطان بنا دیا لانت کا توک گلے میں ڈال دیا مردود بنا دیا گیا اس سے پہلے فرشتوں میں بیٹھنا اٹھنا اس سے پہلے فرشتوں میں رہنا سہنا اس سے پہلے فرشتوں کی سنگت اس سے پہلے فرشتوں کی صوبت اس سے پہلے تو فرمایا گیا معلم الملکوت تھا اس سے پہلے تو جنت میں آنا جانا تھا لیکن ایک لمحے کے اندر ساری عبادتیں چلی گئیں ساری بندگی چلی گئیں تقوی شعاری چلی گئیں سارے سجدے چلے گئیں ایک لمحے کے اندر ساری عبادتیں ختم اللہ اکبر کبیرہ پتا چلائے لوگوں جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرے جو پیغمبر خدا کی توہین کرے ایک لمحے کے اندر اللہ اس کی ساری عبادتوں کو ختم کر دیتا ہے اس کی ساری بندگی ختم ہو جاتی ہے اس کا سارا تقوی ختم ہو جاتا ہے اس کی ساری نیکلیاں برباد ہو جاتی ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے اے لوگوں گور کرو اب شیطان نے منع کر دیا اللہ نے لانت کا توک اس کے گلے میں ڈال دیا اللہ نے اسے مردود بنا دیا اللہ نے فرمایا نکل جا اب تجھے جنت سے کوئی مطلب نہیں ہے اب نکل جا تجھے اب فرشتوں میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے شیطان بنا دیا تو شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں کہا اے پروردگارِ عالم اے خالقِ عرض و سما ایک انسان کی وجہ سے ایک آدمی کی وجہ سے اے مولا مجھے مردود بنا دیا گیا لانت کا توک میرے گلے میں ڈال دیا گیا اے پروردگار میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اب جب تک دنیا کے اندر انسان ہے قیامت تک میں انسانوں کو پہکاتا رہوں گا میں انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہوں گا میں نیگیوں سے روکتا رہوں گا برائیوں کی طرف سینے لے جاتا رہوں گا میں انہیں گناہوں کے راستے پہ ڈالوں گا میں انہیں نیگیوں سے روکوں گا اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگا اے پروردگار اب قیامت تک انسان میرا دشمن ہو گیا اللہ نے فرمایا جا تجھے چھوٹ دی گئی جا تجھے آزادی دی جاتی ہے جا تُو بندوں کو بہکا مگر یاد رکھنا اتنا ضرور یاد رکھنا جو میرے فرما بردار ہوں گے تُو لاکھوں نے بہکا مگر وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آنے والے نعرے تکیر نعرے رسالت مسلح کے عالی حضرت مولانا امتیاز برکاتی صاحب قبلہ نعرے تکیر نعرے رسالت زندہ وزوابا بہت سمجھ میں آرہی ہے آپ کو اللہ نے فرمایا بہکا لیکن جو میرے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئے شیطان تو تبی سے دشمن ہے نا انسان کا اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے تو دشمن سے بچنا چاہیے نا دشمن سے دوری بنانی چاہیے نا دشمن سے دوستی تو نہیں ہوتی دشمن سے یارانہ تو نہیں ہوتا دشمنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوریاں ہو جائیں آج بڑا عجیب معاملہ ہے جو دشمن ایسا ہے جسے قرآن نے کہا گی یہ تمہارا کھلا دشمن ہے اس دشمن سے مسلمان یاری کرنے لگا اس دشمن سے مسلمان دوستی کرنے لگا اس دشمن سے مسلمان بڑا خوش ہے بڑا راضی ہے وہ جیسا بتائے ویسا کرنے کو تیار ہے وہ کہے ناچنے کو تو ناچنے کو تیار ہے مگر اللہ تبارک و تعالی وہ رب جس نے پیدا کیا وہ خدا جو ہمیں رزق دیتا ہے وہ خدا جس کی محبت یہ کہ وہ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے جب وہ خدا ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے جب وہ خدا بندوں کو نیکیوں کی طرف راغب و مائل کرتا ہے نیکیوں کی تابت دیتا ہے قرآن کے ذریعے جب وہ خدا اعلان کرتا ہے یا ایوہ الانسان و ماہ غرق اپی ربکل کریم جب وہ رب فرماتا ہے اے انسان کہاں بھاگ رہا ہے اے غافل انسان آجا اپنے رب کی طرف پلٹ کر آجا تو آ کر دیکھ تو سہی تیرا رب کتنا کریم ہے تیرا رب کتنا کرم کرنے والا ہے تیرا رب کتنا رحم فرمانے والا ہے تو بندہ اس طرف آتا نہیں اس طرف آنے کو تیار نہیں حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر ہے اب درہ توجہ سے سنیں بات دے حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر ہیں اللہ نے فرما دیا یہ ایک درخت ہے اس کے خریب نہیں جانا یہ گندم نہیں کھانا باقی جو چاہو کھاؤ جدر چاہو گھومو جدر چاہو پھرو جنت کی زندگی اللہ اکبر کبیر جنت تو جنت جنت جانت تو کس جگہ کا نام ہے تاجدار مدینہ امام الانبیاء سیدے گونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اس جگہ کا نام ہے اس خوبصورت جگہ کا نام جنت ہے کہ جہاں پر تمام آسائشیں تمام نعمتیں وہ نعمتیں وہ نعمتیں جو تصفر سے پرے ہیں وہ جنت کے اندر موجود ہیں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں میواجات ہیں تمام نعمتیں اللہ نے جنت کے اندر رکھی ہیں جنت کی وساط کیا ہے جنت کی وساط سمجھتے ہو فرمایا گیا کہ ایک چھڑی جتنی جگہ میں رکھی جائے جنت میں جتنی جگہ میں ایک چھڑی رکھی جائے گی یہ دنیا پوری اتنی جگہ سے بھی کم یہ دنیا ساری اتنی جگہ سے بھی کم ہے ایک چھڑی رکھی جاتی ہے جنت کی وساط یہ ہے وہ جنت جس کا اللہ نے وعدہ کیا اور فرمایا قرآن کہتا ہے بے شک اللہ نے ایمان والوں کی جان اور ان کے مال خرید لیے ہیں سودا ہو گیا یہ جان ہماری نہیں ہے مال ہمارا نہیں ہے اللہ نے خرید لیا مگر خرید و فروخت کا اصول ہوتا ہے کہ جب خرید آجائے تو قیمت ادا کی جاتی ہے اے پربردگار تو نے اپنے ماننے والوں تو نے اپنے چاہنے والوں کے جان کو خرید لیا ان کے مال خرید لیے اے پربردگار قیمت کیا ہے ہماری جان کی قیمت کیا ہے ہمارے مال کی اے رب علم یزلو لائزال یہ جان تو نے خرید لی یہ مال تو نے خرید لیا اللہ کا قرآن کہتا ہے بے انہ لہم الجنہ اللہ نے یوں ہی نہیں خرید لیا قیمت بہت بڑی ادا کی ہے اللہ نے مومنوں کی جان اور ان کے مال خریدے تو اللہ نے جنت کے بدلے میں خریدے ہیں اللہ نے تو جنت کے بدلے میں خریدے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اسی جنت کے اندر جس جنت کے اندر ہورے ہیں اور ہوروں کی خوبصورتی ہر انسان کو جنت کے اندر ہر جنتی کو ستر ہورے ملیں گے اور دو دنیاوی جو عورتیں ہیں یہ جنت میں پہنچیں گے یہ دو عورتیں یہ بہتر اس طرح سے ہوں گے ستر ہورے ہوں گے اور ہوروں کی خوبصورتی کیا ہے فرمایا گیا اگر ایک ہور اپنی ایک انگلی کو یوں باہر نکالے دنیا کے اندر ایک انگلی ایک انگلی کی خوبصورتی ایک انگلی کی چمع ایک انگلی کی رنگت اللہ اکبر کبیرہ فرمایا گیا یہ چاند کی روشنی فیکی پڑ جائے سورج کی روشنی فیکی پڑ جائے ستانوں کی جگمگاہت فیکی پڑ جائے ساری کائنات کی یہ روشنیاں یہ رنگینیاں یہ جو رانائیاں خوبصورتی ہیں یہ ساری فیکی پڑ جائے فرمایا گیا اگر دنیا کے اندر ایک حور کی خوبصورتی اور فرمایا گئے کہ یہ جو حوریں ہیں نا اگر بندہ جنت میں انہیں دیکھے گا نا کیونکہ ایک بار مرنے کے بعد دوبارہ تو موت نہیں آنے والی جو بندہ جنت میں چلا گیا وہ جنت میں جو جہنم میں وہ جہنم میں تو دوبارہ تو موت نہیں آئے گئے اگر دوبارہ موت آتی موت تو نہیں آئی لیکن مثال دے کر سمجھا گیا اگر موت آتی دوبارہ تو جنت میں جب جنتی حوروں کو دیکھتے ہیں ان کی خوبصورتی دیکھ کر ایک لمحے میں مر جاتا یہ خوبصورتی ہے اے میرے عزیزو غور کرو وہ جنت ہے اسی جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام ہے اسی جنت میں تمہاری میری ماں نسل انسانی کی ماں حضرت حوا موجود ہیں زندگی جنت میں گزر رہی ہے جنت میں گھومتے پھرتے کھاتے پیتے اللہ اکبر کبیرہ مگر شیطان فکر میں لگ گیا کیسے نکالوں جنت سے کیسے بہکاؤں یہ تو جنت سے نکل گیا تھا مگر سوچنے لگا میں جنت میں کیسے جاؤں میری انٹری کیسے ہوگی جنت میں جنت میں داخلہ کیسے ہوگا اسے تو پھینک دیا گیا تھا مگر یہ کوششیں کرتے کرتے آسمانوں پر پہنچا اللہ اکبر کبیرہ چونکہ پہلے سے بڑی عبادتیں کی تھی اسے اس میں آزم معلوم تھے یہ اسی طرح سے پڑھتے پڑھتے پہنچ گیا اے میرے عزیزو آخرکار یہ آسمانوں پر پہنچا اللہ اکبر کبیرہ یہ جنت کے قریب پہنچ گیا مگر جنت میں کیسے داخل ہو جنت میں کیسے جائے سمجھ نہیں آ رہا اللہ اکبر کبیرہ یہ جو شیطان ہے سنو یہ شیطان جب تک شیطان نہیں بنا تھا بڑا خوبصورت تھا بڑا حسین و جمیل تھا جب تک اس کے گلے میں لانت کا توک نہیں پڑا تھا یہ بڑا خوبصورت تھا بڑا حسین و جمیل تھا مگر جب لانت کا توک گلے میں پڑ گیا جب شیطان بن گیا تو اللہ نے اس کی خوبصورتی کو چھین لیا اللہ نے چہرے کو مسہ کر دیا اب شکل اللہ نے بگاڑ دی اللہ اکبر کبیرہ شیطان جنت کے قریب پہنچا سوچ رائے کیا کروں اب جنت کے اندر حضرت آدم ہیں جنت کے اندر حضرت ہوا ہے اور جنت کے اندر مور کو بھی اللہ نے رکھا جنت کے اندر سانت کو بھی اللہ نے رکھا یہ جنت کے اندر حضرت آدم و ہوا کی دل جوئی کے لیے تھے ان کی خدمت کے لیے رکھے گئے تھے اے لوگو یہ جو مور آج ہم دیکھتے ہیں اس کی خوبصورتی دیکھ کر ہماری طبیعت خوش ہو جاتی ہے یہی مور جنت میں رکھا گیا تھا حضرت آدم و ہوا کو خوش رکھنے کے لیے یہ جو سانپ ہمیں نظر آتا ہے اب تو یہ سانپ زمین پہ رینگتا ہوا نظر آتا ہے مگر اس وقت میں سانپ ایسا نہیں تھا اس وقت میں سانپ کیسا تھا اونٹ کی برابر اونچا تھا اس کے پیر تھے اس وقت میں ایسا سانپ تھا اللہ اکبر کبیرہ آج جو ہم مور دیکھتے ہیں اس کے پیر کالے ہیں پورا جسم بڑا حسین ہے پورا بطن بڑا خوبصورت ہے مگر پیروں پہ دیکھو تو رونک نہیں پیر دیکھو تو بڑے بد رونک ہیں یہ مور ایسا نہیں تھا اس کے پیر بھی بڑے خوبصورت تھے اس کے پیر بھی بڑے حسین و جمیلی تھے جو آج مثال دیتے ہیں لوگ کہ مور پیروں کو دیکھ کر روتا ہے ہے لوگو بات یہی ہے پہلے اس کے پیر بڑے خوبصورت تھے پیر بڑے حسین و جمیل تھے اللہ اکبر کبیرہ یہ مور بھی جنت کے اندر ہے یہ ساپ بھی جنت کے اندر موجود ہے اب یہ شیطان فکر میں لگا ہے کیسے اندر جاؤں کیسے بہتاں اس نے مور کو بلایا مور آگیا مور سے کہنے لگا دیکھ تیری میری بڑی پرانی آری ہے تیرے میرے پرانے تعلقات ہیں تو مجھے جانتا ہے میں تجھے جانتا ہوں میرا ایک کام کر دے آدم اور ہوا کو ادھر لے کے آجا دروازے کے قریب اور مجھے جنت میں داخل کر دے کسی بھی طرح سے مجھے اندر پہنچا دے مور کہنے لگا میں تو تجھے اندر نہیں پہنچا سکتا ہوں اس لیے کہ دروغے جنت رزوان نہیں جانے دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اندر گھسنے نہیں دے گا یہ مور کو بیکانے لگا شیطان نے کہا اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دیا تو تو بڑا خوبصورت ہے تو تو بڑا حسین و جمیل ہے تیری رنگت کا جواب نہیں ہے تیرے چٹنے کا جواب نہیں ہے تیرے پر پھیلانے کا جواب نہیں ہے تیری خوبصورتی کا جواب نہیں ہے مور جب اپنی خوبصورتی کو سن رہا تھا تو خوبصورتی سننے میں اتنا مہب ہو گیا اپنی تعریفوں میں اتنا کھو گیا کہ یہ بھی بھول گیا اگر اسے جنت میں لے کر گیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا بے شک بے شک آج بھی ہم لوگ اپنی تاریخ سن کے بڑا خوش ہوتے ہیں بس کوئی کہہ دے رہے خان صاحب آپ کی تو بات ہی الگ ہے بس پھر پھولے نہیں سماتے خان صاحب کوئی کہہ دے رہا رہے شیخ صاحب تمہارا تو جلوہ ہی الگ ہے بس پھر پوچھو مر پھر آپ دس بات ہم اپنی طرف سے کرتے ہیں ارے ہمارا نہیں ہمارے تو خاندان میں ایسی ہوتا ہے ہمارے دادا ایسے تھے ہمارے دادا ایسے تھے انسان اپنی تاریخ کو بڑا پسند کرتا ہے عجیب زمان گلزار جگر ایک شاعر ہے اس نے کہا کیا زمانہ آ گیا سنجیدگی خطرے میں ہے خودنمائی کا چلن ہے سادگی خطرے میں ہے سر چھپاتی پھر رہی ہے آبرو اس دور میں یا الہی کرمدد پاکی عزگی خطرے میں ہے جب سے کم ذرفوں کی آمد میں قدے میں ہو گئی رو رہے ہیں جام و مینا میں کشی خطرے میں ہے بڑا مزا آتا اپنی تاریخ ہے اور بعض لوگ تو تاریخ نیک کام بھی کرتے ہیں تو تاریخ کے لیے دکھاوے کے لیے ریاہ کریں نماز پڑھا دکھاوے کے لیے حج کر میں جارہا ہے کہ بس لوگ حاجی کہیں دکھاوے کے لیے ایسے ایسے لوگ بھی موجود ہیں دکھاوے کے لیے ایک دو کام نہیں شیکڑوں کام ہم کرتے ہیں شادی آگئی تو دکھاوے کے لیے اتنا خرچہ کریں گے کہ وجود سے زیادہ کر دیں گے محلے میں ہمارا نام ہو جائے گاؤں میں ہمارا نام ہو جائے فلاں صاحب نے شادی کیے جواب نہیں دیکھو کھانا اتنا بڑا ان کا تو جواب نہیں جلوہی الگ تھا انہوں نے تو آتش بازی اتنی کی انہوں نے تو باجے میں اتنا لٹا دیا انہوں نے رنڈی بلائیں اتنا لٹا دیا انہوں نے ڈی جے منایا اتنا لٹا دیا تاریفوں کے لیے کیا کرتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں کہ بہنو ہی نہیں مانتا اس لیے ڈی جے بجا رہے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں کہ فلاں رشتہ دار نہیں مانتا اس لیے ڈی جے بجا رہے ہیں وہ کہتے ہیں اگر نہیں بجایا تو وہ ناراض ہو جائے گا نہیں بجایا تو رشتہ دار ناراض ہو جائے گا اے مسلمان اصل کہا گئی اپنے مہمان اپنے رشتہ دار کی ناراضی کی فکر ہے مگر اللہ کی ناراضی کا کوئی خیال نہیں رہا یہ تو سوچ لیا کہ بہنوئی ناراض ہو جائے گا کبھی یہ بھی سوچا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے اگر بہنوئی ناراض ہو گیا کیا ہوا ایک دو مہینے نہیں آئے گا لیکن آخر کار پھر آ ہی جائے گا لیکن میرے عزیز اگر رب ناراض ہو گیا تو دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد قبر میں بھی تکلیفیں آخرت میں بھی تکلیفیں اے میرے عزیزو دکھاوے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کیا کرتے ہیں ابھی کل کی بات میں آپ کو بتا دوں کل کی بات ایک چائے بیچنے والا ہوتل چلانے والا چھوٹا سا ہوتل یہیں سنبھل میں میں تھا وہاں چھوٹا سا معمولی سا کام شادی ہے ذکر ہونے لگا تو وہاں ذکر ہو رہا تھا کہ ڈی جے بجے گا اپس میں وہ دو تین لوگ بیٹھے ذکر کر رہے وہ لڑکا جس کی شادی چائے بنا کے بیچ رہے ہیں مگر اس کی بات ہے کہ اللہ نہیں جی ہم تو کھلے آم جا رہے ہیں ہم تو بجائیں گے اب جب اس انسان سے اس نوجوان سے کہا گیا کہ بھائی اور لوگ جو تھے تب تک میں نے کچھ نہیں کہا میں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ تو یار یہ کام کس لیے کر رہا ہے ڈی جے بجانے کیوں بجا رہا ہے آخرت کے بارے میں سوچ زندگی مختصر ہے ایک دن مر جائے گا قبر میں حساب دینا ہے تو اس کا جواب یہ تھا کہ جناب ہم سے تو کہہ رہے ہو ہم نے تو بڑے بڑے داڑی والے دیکھیں کہ ان کے آبی یہ کام ہو رہے ہیں تو میں نے اس سے کہا اللہ کے بندے اگر کوئی داڑی والا کوئی حاجی کوئی نمازی کوئی مولوی کوئی حافظ اگر ڈی جے بجائے تو کیا ڈی جے بجانا جائز ہو جائے گا بھئی کسی کا عمل تو دلیل نہیں ہوتا نا اگر مولوی صاحب نے ڈی جے بجا لیا یا مولوی صاحب کوئی ناشتے ہوئے پائے گئے تو یہ ناشتے ہو جائے ایسا تو نہیں ہے انسان کا عمل اپنی جگہ اللہ کا قرآن اللہ کے رسول کے فرمان اپنی جگہ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا کوئی ناچے تو اس کے ناچنے پر ناچ ناچ ناچائز نہیں ہو جاتا ہے کوئی ڈی جے بجائے تو اس کے بجانے پر بجانا جائز نہیں ہو جاتا ہے اسلام نے اگر ناچائز کر دیا وہ ناچائز ہی رہے گا جو بھی بجائے گناہ گار ہوگا جو بھی بجائے وہ سزا کا مستحق ہے میرے عزیز و معاملات یہ ہے لوگ ایک دوسرے کو دیکھا کرتے ہیں اس نے کیا ہے تو ہم بھی کریں گے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے آج کتنے کام ہیں جو ہم دکھاوے کے لیے کیا کرتے ہیں یہ ریاکاری ان کے اندر ہوتی ہے آج تو لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اس لیے کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں حج کرنے جاتے ہیں اس لیے کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں بڑے بڑے بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں مگر بعض باز لوگ ایسے ہوتے ہیں اتنے سخت اتنے خطرناک ایسے ایسے حاجی میں نے دیکھے ہیں اللہ رحمت فرمائے بعض حاجی بڑے اچھے حج کر کے آئے تو نیک بن گئے پریزگار بن گئے مگر بعض حاجی ایسے کہ حج کر کے آئے تو تگنا جھوٹ گولنے لگے پہلے جتنا بول رہے تھے وہ کم تھا حج کر کے آئے تو دگنا بولنے لگے لطیفہ نہیں گاؤں بھی دکھا دوں گا آدمی بھی دکھا دوں گا ایک حاجی اس سے کہنے لگا مولوی صاحب سنو جب میں حج کرنے گیا لکھنو ائرپورٹ سے فلائٹ اب سننا آپ بات اے بھائی کوئی پریشانی اگر چاہو تو جب دیر ختم کرنے کہنے لگے لکھنو ائرپورٹ سے جب ہم فلائٹ میں بیٹھے جب پلینٹ کڑا بولے میں نے گھڑی میں ٹائم لگایا کہنے لگا تیرہ منٹ کے اندر ہوائے جہاز ہمارے گاؤں کے اوپر تھا بھائی 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 ہم بھی بہت سفر کرتے ہیں فلائٹ میں ہم نے بھی دیکھا مگر یہ تو پتری لگتا نیچے گاؤں کون سا اور جب اوچھائی پہ زیادہ ہو تو شہروں کا پتہ نہیں لگ پاتا ڈھمی سے سلیقے سے وہ کہہ رہا بھلے تیرہ منٹ میں ہمارا جہاز گاؤں کے اوپر تھا بلکل یہاں تک تو پھر بھی غنیمات اس سے آگے جو بات اس نے بتائی تنگ ہو گیا میں ہوش بڑ گئے سنکے کہنے لگا مولوی صاحب میں نے گھڑی میں ٹائم لگایا تیرہ منٹ میں ہوای جاز ہمارے گاؤں کے اوپر تھا بلا جب میں نے شیشے میں جھاک کے دیکھا تو لوگ نیچے سے ہاتھ دکھا رہے تھے میں نے گا بھائی بھا جواب نے تیرہ بھی جواب نے تیرے گاؤں کے لوگوں کا بھی جواب نہیں تجھے اوپر سے پتا چل گیا نیچے گاؤں اپنا ہے انہیں نیچے سے پتا چل گیا اس جہاز میں اپنے حاجی بیٹھے سلام کرنا تم بلا جواب یہ بھی تو ایسا ایسا لوگ دکھاوے کے لئے کام کرتے ہیں پھر بعد میں وہ اپنی فطر اپنی جو ہے اسی زندگی پر رہتے ہیں جو پہلے سے چل گئی ہوتے ہیں دکھاوے کے لئے کبھی کوئی کام نہ کریں اپنی تعریف کو پسند نہ کریں انہ جب آ جاتی ہے تو انہ برباد کر دیتی ہے تو کسی اور سے نہ ہارے گا تجھ کو تیرا غرور مارے گا اے میرے عزیزو یاد رکھنا شیطان مور کی تعریفیں کرنے لگا مور تعریفیں سن کر دنگ ہو گیا کہنے لگا ٹھیک ہے کچھ سوچتا ہوں انتظام کرتا ہوں cursہ کچھ سوچتا ہوں کچھ سوچتا جزیزو